بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی کہتے ہیں مولانا صاحب میرے ایک دو بیویاں ہے ایک بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ آپ جب ہمیسری کرو تو ہم دونوں بیویوں سے کٹھی کر لیا کرو تو کیا دو بیویوں کے ساتھ ایک ساتھ ہمیسری کرنا جائز ہے یعنی کہ دو بیویوں کو ایک بیویوں کو ایک بیویوں پر لٹا کر ایک جگہ ہمیسری کریں تو کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے آج اس ویڈیو کے اندر میں اسی بات کو آپ کو ذکر کرو گا کہ شریعت متحرہ کے اندر دو بیویوں کو ایک ساتھ ایک بیسر پر لٹا کر ہمیسری کرنا ہے جائز ہے کہ نہ جائز ہے اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے چینل کو سبسکرائب کیجی فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں فالو کیجی اور آگے شیئر ضرور کیجی انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا دیکھیں اگر دیکھا جائے تو مرد عورت کا سطر ہے اور عورت مرد کا سطر ہے یعنی کہ بیوی ایک دوسرے کا سطر ہوتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں لیکن جس طرح مرد ایک دوسرے کے جسم بھی دیکھ سکتے ہیں ویسے خواتین میں ایک دوسرے کے جسم نہیں دیکھ سکتی آپ شوہر ہیں آپ دونوں کو جسم دیکھ سکتے ہیں وہ دونوں آپ کا جسم دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ دونوں آپس میں دوسرے کے جسم بھی دیکھ سکتے ہیں ایک بہاہیا مرد ایک حیادار آدمی ایک نیک صیرت آدمی وہ کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ دو بیویوں کے ایک بیسر پر لٹا کے اپنے سنی کریں یہ بغیرتی ہے عزت والی بات نہیں ہے یہ والی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو آپ جب دون ایک دوسری جسم کو دیکھیں گے آپ کو گناہ ملے گا آپ کو ہاں ایسا تو کر سکتے ہیں آپ نے ایک بیوی کے ساتھ ازدواج تعلق قائم کیا اور اب آپ دوسری کمرے میں چلے جاتے ہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور دوسری بیوی کے ساتھ آپ ازدواج تعلق قائم کرتے ہیں اس کی تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ ایک وقت میں آپ انہیں یہ ایک سے کیا لیکن الگ الگ کمرہ ہے جگہ الگ الگ ہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ کہیں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ میں آپ یہ کام کریں اس شریعت اس بات کی اجازت قطع نہیں دیتی ہے یہ شریعت کے نقطہ نظر سے بلکل بھی جائز نجائز ہے اور حرام ہے یہ والا کام کرنا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھا گی ہوگی دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لی دی اور اس ویڈیو کو آگے سے ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ